جائے مسیح کی مسیح پریوار وچن جیور کاری کھرم میں آپ سبی کو ہم سواگت کرتے ہیں ایک بار فیر اور ہمارے ساتھ میں ہونے کے لئے آپ کو ہم دھنیواد دیتے ہیں یہ بہت خوشی لگتا ہے کہ جب ہم ساتھ میں ہوتے ہیں اور ساتھ میں مل کر پرمیشور کا وچن ہم سیکھتے ہیں آپ اپنے گھر پر ہو جہاں بھی کہیں ہو اپنے کان کو ہمارے آواز پر لگانا تاکہ آپ بچن کو سن سکے اور ضرور اپنے جو پریوار ہے یار دوست ہے ان کو بھی آپ سکول کر کر بتا سکتے ہو کہ ہم لوگ جو پرمیشور کا وچن ہندی میں سیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے جیون کیلئے بہت لابدائک ہے تو کیوں نہ ہم پراتنا کر لے اور آگے بڑھیں گے آج کا جو بشے ہے اسے ہم دیکھیں گے دی آواز پرمیشور آپ کو ہم دنیواد دیتے ہیں کہ آپ کے دوارہ ہمیں گیان کو ملتا ہے اور اسی گیان سے ہم اپنے جیون کو جب بیتید کرتے ہیں تو ہم آشیش میں رہتے ہیں اور آپ کے وچنوں میں ہم اپنے جیون کو بیتید کرتے ہیں تو ہم سفلتا کو پاتے ہیں ہونے دیجئے کہ آپ جیسے ہمیں سیکھیں گے پربو جی ہونے دیجئے کہ آپ کا جو جوتی ہے وہ ہمارے منوں کو انجیالہ کو لکھائے اور دیکھ سکے کہ آپ ہم سے کتنا فریم رکھتے ہو ایشو کے پویتر نام سے آمین ایمین جو پسلے سبتہ ہم نے دیکھا تھا جو باگے ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا کہ پرمیشور کا دو رچنائیں اور پہلا رچنہ جب ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ پہلا رچنہ پرمیشور نے آدم کے دوارہ یا آدم کے لیے اور آدم کے دوارہ منوش کو جو رچنہ کیا تھا اسے ہم نے دیکھا پھر ہم دیکھا کہ کس پرکار سے منوش کا جو ادھکار ملا تھا یا سرشتی کا رچنہ کیا تھا پرمیشور وہ ادھکار میں چلا گیا یا شرابیت ہو گیا آدم کے ایک گلتی کے قارن سے یا آدم کے ایک آگیاکاری کے قارن سے تو منوش کا آتمک مرتیو ہوا اور پہلا آتمک مرتیو آدم کو ہوا اور اس کے دوارہ جتنا بھی منوش کا جنم ہوا سب کا آتمک مرتی ہوا تو پہلا جو رچنا پرمیشور نے بنایا تھا آدم کو دیا عدکار اور شیطان نے آدم سے وہ عدکار لیا اسے کیا کہتے ہیں ڈیسیف کر کر اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور نے یوجنا کو بنایا اور اس نے جو یوجنا بنایا وہ دوسرا رچنا جو کیا اس نے اور دوسرا رچنا یہ تھا کہ پرمیشور نے منوش کو ایک نئے سیری سے جنم دیا یا نیا سرشتی کو بنایا اور نیا باتوں کو ہمیں دیا اور وہ ہوا عیشو مسیح کے دوارہ یعنی کہ پہلا جو آدم تھا وہ آگیاکاری ہوا اس کے دوارہ آتمک مرتی ہوایا لیکن جو دوسرا آدم تھا جو ہم عیشو مسیح کے نام سے جانتے ہیں وہ آگیاکاری تھا اپنا پتا پرمیشور کا آگیاکاری تھا اور اس کے دوارہ ہم سب نئے سرشتی کو بنایا تو آج ہم دیکھیں گے پادری صاحب یہ جو دوسرا جو پرمیشور نے جو رچنا کیا دوسرا رچنا جو جو نئے سرشتی مسیح میں صحیح پادری یہ جو اس ہفتے ہم جس ہفتے میں چرچہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہم ایسے کہیں گے کہ وہ پچھلے ہفتے سے کچھ الگ ہے صحیح ہے کیونکہ ہم پچھلے سب باتیں کرتے تھے آدم اور سرشتی کیسے ہوا پھر کس طرح سے ہم آدم کے دوارہ پچھلے اور کتنی کٹنائی یا ہر ایک مسیبت ہے لیکن آج کا جو بشے ہے پادری وہ ہے مسیح میں ہمارا ایک نیا سرشتی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح میں ہمارا ایک نیا جیون جو متپاتی تھا ہے تو ہماری جو پچھلی تھی جسے ہم نے کہا ہم نے دیکھا کی کیسے نئی سرشتی لائی گئی کہوال پرمیشور کا پتر اور آتمک موت نے ہمارے استان پر جا کر ہمارے ڈنڈ کو لے کر اسے سمبھاؤنا بنا سکتا تھا کیا سرشتی کے پرمیشور نے مانوں کے دکھ اور کشٹ کے یگوں میں نشے رہا نہیں اس نے سرشتی کرتا منوشے کے پاپ کی دیوتا لے لی پرمیشور کا پتر وہا جو پرمیشور کے ساتھ برابری میں تھا جو ہے نے نہ کیول اپنے آتمک موت کے کشٹ سے اپنے بھوکے ہوئے منوشے کو چھونے کا انبھو کیا بلکہ اس نے اسے اپنایا بھی ہے اس کی ڈنڈ بوجھ اٹھایا ہے اور منوشے کی جگہ اس میں دکھ جھیلا ہے تاکہ منوشے کو دکھ نہ ہو پادری صاحب تو جیسے ہم نے کہا پادری صاحب کی پرمیشور نے جب مسیح کو بھیجا کس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے اس نے ہر ایک مانوں کا دکھ اور کشٹ پیڑا اپنے اوپر لے کر اور ہر ایک مانوں کو جو دکھ بھری جہاں پر تھے وہ موت کے کشٹ میں تھے اپنے بھوکے ہوئے دکھی ہر ایک جیون کو بھٹا رہتے ہیں بلکہ اس نے ہر ایک چیز کو اس کی ہر ایک ڈنڈ کو ہر ایک بوجھ کو اپنے سیر پر لیا اپنے اوپر لیا تاکہ منوشے جو ہے جو ہم ہیں پادری صاحب اپنی جگہ پر اس نے ہمیں ہمارے دکھ کو لیا تاکہ منوشے کو دکھ نہ ہو اسی لئے جیسے اس وشاہ میں ہم کہتے ہیں کہ مسیح میں نئی سرشتی ایمین ہم یہ یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے پادری صاحب مجھے یاد آتا ہے کہ پہلا جو سرشتی پر مشور نے بنایا وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جیسے فریش رہتا ہے جیسے ہم لوگ سب کہتے ہیں وہ فریش فرم دا فام سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو سرشتی پر مشور نے رچنا کیا منوش کو بنایا وہ سورگ سے لے کر آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سورگ یہ ہوا اور منوش کو بنایا گیا کنچ بلے کیا کہتے ہیں اسے جو مٹی سے بنایا گیا لیکن یہ سب نیا تھا مٹی سے بنایا ہے سورگ سے پر مشور آیا ہے سورگ کے دورہ اس نے اپنے ساس کو جو فکا اور وہ سورگ یہ تھا یہ کہہ سکتے ہیں لیکن جو دوسرا رچنا پر مشور کا ہوا پر مشور کو یا اپنے پوتر کو بھیجنا پڑا منوش کو نرک سے لے کر آیا کیونکہ پاپ کے بعد میں منوش کا جو استان ہو گیا تھا وہ نرک تھا لیکن پر مشور نے نرک کو منوش کے لیے نہیں بنایا تھا وہ شیطان کے لیے بنایا گیا تھا شیطان کے ساتھ میں جو برے آتمہ ہیں ان لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن جب آدم پاپ کیا اور آدم کے بعد میں جتنا جنم لیا سب پاپی تھے درمساس کہتا ہے پاپی ہم لوگ کرم کر کر نہیں جنم سے یعنی کہ آدم کے دوارہ تو ہمارا جو استان جو تھا یا ہم یہ کہہ سکتے کہ پر مشور نے درتی پر ہمیں رہنے کے لیے رکھا اور درتی پر پاپ نہیں تھا لیکن پاپ جب ہوا منوش کا استان ہو گیا نرک سو کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ دوسرا جنم یا نیا سرشتی سے ہمیں جنم لینا یا نیا سرشتی میں اس مسیح میں وہ ہمیں نرک سے لے کر نکال کر لائے یا ہم نیا جنم نرک میں سے نکل کر آتے ہیں جیسے آپ نے ابھی کہا ہم مسیح میں ہیں تو ہمارا ایک نیا جیون ہے اور ہم کرم سے نہیں لیکن جنم سے پاپ ہی تو یہاں پر ایسا بھی ہے پادری کی کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو پاپ ہی ہی نہیں ہم نے کیا پاپ کیا جنم میں تو جب سے جنم ہوا ہم نے تو پاپ کیا ہی نہیں لیکن جیسے ہم کہتے ہیں پادری صاحب کی جو پویتر ساستر جو بائبل ہے وہ ہمیں پڑھنا کتنا ضروری ہے تب ہی ہم جانیں گے اور اگر ہم کہیں کہ ہم نے پاپ نہیں کیا ہے تو ہمیں مسیح کو اپنانا نہیں ہے یا ہمیں اپنا راستہ چننا ہے جو بھی ہم چاہے کریں کیونکہ ہم پاپی تو ہے ہی نہیں ہم نے کیا پاپ کیا لیکن جب ہم مسیح میں ہیں تو یہ بھی ہمیں جاننا ہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں ہم پاپ کیے یا نہیں کیے وہ ہم جانتے ہیں لیکن پرمیشور جو جس نے ہم سب کو رشنا کی وہ جانتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے کس راستے پر ہمیں چلنا ہے کس راستے پر نہیں اگر پرمیشور چاہتا تو کیوں اپنے پریے پودر کو ہمارے لئے بیستا کیوں مسیح کو اتنا کسٹ اٹھانا پڑتا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم چنگے ہوں گے لیکن کیا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ نے اب کہتے ہیں کہ اپنے جب بھی کہتے ہیں یا آپ پراتنہ کرتے ہیں پرویشور ہم یہ سہ سکتے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سہن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر کتنی بوجھ لی کتنی تاڑیاں آپ پر پڑی کتنے مار آپ کھائے کتنی طرح کی دکھ سے آپ گزرے تاکہ میں آج وہ سب دکھ اٹھا نہ سکتا تو یہ سب ہمیں جاننا اور اس کے بارے میں سیکھنا بہت ضروری ہے اور تب ہی جب ہم سیکھتے ہیں جیسے ابھی ہم دو مل کر آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کئی بھائی بہنیں جو سنتے ہیں اور اگر ہم جانے اس کے بارے میں اور یہ ہمیں ہمارے اندر ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ہم ضرور اس میں جانے کی کوشش کریں گے اور سننے کی کوشش کریں گے اور سکھیں گے تب ہی ہم اپنے من کو بدل سکتے ہیں ناکتی صرف ہم سنیں اور اسے جانے دیں جیسے ہم کہتے ہیں ایک طرف سے سنتے ہیں تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے لیکن جب ہم اس میں رہیں گے تو ہمیں کچھ ہی نہیں ملے گا ہم یہ جانے کی بھی نہیں جانے کی پویتر ساست کیا کہتا ہے پرمیشور کی رشنا کیا ہے یہ شرچٹی کس طرح سے ہوئی اور یہ جو نیا جنم ہے یہ کس طرح سے ہوا جیسے اگر ہم جانے پادری صاحب اگر ہر کوئی بھائی بن جو پویتر ساست پڑتا ہے جیسے وہ بھائی جو نیکوڈیمس تھا جب اسو نے کہا کہ تمہیں نیا جنم لینا ہے تو اس نے کہا میں تو اب سنساری سے جانے والا ہوں تو پھر میں کیسے نیا جنم لے سکتا ہوں لیکن اگر ہم جانے کی پویتر ساست کے دورا ہم کیسے نیا جیوان لے سکتے ہیں تو وہ ایک نیا جیوان ہمارے لیے ایک بہو ملیکار ہے ہمیں ہر ایک چیز سے دور رکھے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ پادری جسے وہ نیا شرچٹی میں ہمیں ایک نیا جنم ہمیں ملا ہے چاہے ہم کسی بھی طرح حالت میں ہوں یا کسی بھی کٹنائی میں ہوں لیکن جب پرمیشور کا پوٹر ہمیں ایک نیا جیوان دیتا ہے اپنے شروع میں تو اسے ہمیں اپنانا بہت ضروری ہے ہمیں اس سے کوئی سوال کرنا نہیں ہے لیکن اسے اپنانا ہے اپنے ہردے میں اپنے من سے کہ جو شرچٹی کرتا ہے اس نے ہمارے لیے کیا کیا جیسے کہ اگر ہم اپنے پاپوں کے کارن مرے ہوئے تھے تب بھی اس نے ہمیں شرچٹی کے ساتھ جیویت کیا جیسے مسیح کے ساتھ ہم ایک جیوان پائے ہیں تو اور پھر وایا ستھان تھا جہاں نئی شرچٹی کو کانونی روپ سے لائیا گیا یہاں آتمک موت میں ڈوبے ہوئے منوشیے جب اس نے دھارمیت ہو گیا تھا تو پرمیشور کے پتر کی چھوی میں کانونی روپ سے سمپورن کیا گیا تھا تو کانونی روپ سے اگر ہم دیکھیں کہ تم کس طرح سے ہویا کانونی روپ سے تو تم مسیح میں ہو ہی نہیں نیا سرچٹی میں ہو ہی نہیں لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم جب مسیح میں ہیں تو ہم کانونی روپ سے اس میں ہیں اور نئے سرچٹی میں ہیں نیا جیون کے ساتھ تو جیسے اگر رومیانس میں آگے دیکھیں تو جن کو اس نے پہلے ہی جانا تھا اس نے یا پہلے ہی نیوک دیا تھا کہ انہیں اپنے پتر کی چھوی میں سمپورن ہونا چاہیے تاکہ وہ بہت سے بھائیوں کے بیچ پہلا جنم ہو اور پھر آگے جو ہے وہ اور یہاں تک کہ ہم دھارمک کر دیے گئے تھے اس لیے وہ پہلا بڑھائی بھائی تھا جو ہمارے پاپوں کے لیے پردان کیا گیا اور ہمارے دھارمک ہونے کے کارن اٹھایا گیا تھا اس کی آتما کو نرک میں نہیں چھوڑا گیا تھا تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ سورک میں رہ سکیں پادری صاحب اور بھی آگے بچا نہ کر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سے ہیں پادری جیسے کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ کرنس میں ہم دیکھیں پادری تو یہ کہتا ہے جو پاپ سے آگیا تھا اسی کو اس نے ہمارے لیے پاپ ٹہرایا کہ ہم اس میں ہو کر پرمیشور کی دھارمکتہ بن جائیں تو ہمیں یہ جاننا ہے پادری کی جیسے اس وشہ میں یہ جہاں لکھا ہے کہ ہم پاپ سے آگیا تھے لیکن ہم اس میں ہو کر مسیح میں ہو کر ہم آج دھارمکتہ میں بن گئے ہیں تو ہر ایک بچن جو ہے پادری اگر ہم کہیں ہر ایک بچن کو ہمیں اپنے ہردے میں لانا بہت ضروری ہے تب ہی ہم جانیں گی جیسے ہم نے کہا کہ کہ اس میں ہو کر پرمیشور میں ہو کر ہم دھارمکتہ بن گئے ہیں اگر ہم پرمیشور سے باہر جائیں یا یہ جو بچن ہے ہم اس سے باہر ہو کر چلیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرمیشور میں بچن میں بنے ہیں یا اس کی دھارمکتہ میں چلتے ہیں پادری کیونکہ نئی سرشتھی جو ہے سیطان کے پربھکت سے اتنی ہی مکت ہے جتنی مسیح ہے اور جیسے یہ نیا سرشتھی کی وشہ میں ہم کہتے ہیں کہ بلکل سیطان کے ادھکار سے چھوڑایا گیا کس نے ہمیں سیطان کے ادھکار سے چھوڑایا صرف وہ ہمارا جو مکتی داتا جو مسیح ہے اس نے ہمیں جو سیطان کی طاقت ہے یا اس سے مکتی ہمیں ضرور دلائے کی کولیشنز میں ون تھیٹین میں جسے کہا گیا ہے جس نے ہمیں اندھکار کے وش سے چھوڑایا اور ہمیں ان کے پریم کے پتر کے راجے میں انوادیت کیا ہے پرمیشور جو ہمارا پتہ ہے اس نے ہمیں اندھکار سے چھوڑایا تاکہ ہم اس کے اگلوتے پتر کے ساتھ ہو کر ایک نئے سرشتھی جو اس نے دیا ہے اور ایک نیا جیون نیا جنم اس کے ساتھ ہم اپنے اس کے راستے پر چل سکے اور پھر یہاں تک کی تاکہ مرتیو کے دیارہ اسے نکمہ کر سکے جس کے پاس تھا مرتیو کا ادھکار وہ سیطان تھا اور سیطان سے ہمیں چھوڑانے کے لیے ہمارے پاس بھی راستہ ہے جو پرمیشور نے ہمیں اپنا اقلوتہ پتر دیا اور جیسے اگر ہم رومیوں کی کتاب 6.1 سے 13 میں پڑھیں تو یہ بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ نئی سرشتھی اتنی ہی سوتنتر ہے جتنی کی جتنی مسیح میں سوتنتر ہے اور پھر پہلا منوشی پرمیشور کا شاشک تھا پرانتو نیا منوشی اس مسیح کے ساتھ سنیوکت ادھکاری اور ہر ایک چیز میں سپلتا ہے تو جو پہلا منوشی تھا ہمیں اس پر چلنے کی سائد اب حوشکتہ ہے ہی نہیں پڑھتی لیکن جو پرمیشور نے ہمیں ایک نیا منوشی کے روپ میں اپنے اقلوتے پتر دیا وہ صحیح روپ سے لکھا ہے پادری صاحب یہ کوئی ہماری بناوٹی چیز نہیں ہے جیسے ہم جب ہم اس کے اقلوتے پتر کے راستے پر چلیں گے تو جو اندکار کی جگہ ہے یہ اندکار ہم سوچتے ہیں کہ ہم اندکار میں چل رہے ہیں ہمیں اس اندکار میں کوئی چھو بھی نہ پائے گا سیطان کا اتنا طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا ہاتھ وہاں تک بڑھا سکے ہمارے پاس پہنچ سکے کیونکہ ہم پرمیشور کے بچن میں ہیں پرمیشور کے ساتھ ہیں اور پرمیشور نے کہا کہ میں اپنا اقلوتہ پتر تمہیں دیتا ہوں تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ نشت نہ ہو لیکن آنند جیون پہ ہے وہ آنند جیون کیا ہے پادری ہمیں ہر ایک چیز سے چھٹکا رہا ہے ہر ایک بیماری ہر ایک دکھ تکلیف ہر ایک گریبی سے اس نے ہمیں آنند جیون دیا ہے تو اسی طرح سے پادری اگر ہم کہیں تو یہ بہت بھیر چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں بچن کے دورا اور ہم اگلی بار آئیں گے تو اور اس کے بارے میں کہیں گے لیکن ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں پادری کی جیسے ہم ہم نے آج اس کے وشے میں باتیں کرتے تھے کہ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم آج ہیں کیا اس اندکار میں ہیں یا ایک نئے جیون کی نئی سرسٹی میں جی رہے ہیں اگر ہم اس اندکار کے بارے میں سوچیں گے جو بیٹ چکا ہے جو جس کے وشے میں ہمیں ساید کچھ کہنا ہی نہیں ہے لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ آج ہمارا جو جیون ہے وہ ہمارے پربو ایشو مسیح میں ہے ہم ایشو مسیح کے دورا آج اپنے جیون کو اس راستے پر لے جا سکتے ہیں جہاں ساید ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم ہر ایک چیز سے لڑ سکتے ہیں آج مسیح کے دورا کیونکہ آج ہم مسیح کے ساتھ ایک نئی سرشتی میں اپنا جیون بہتیت کرتے ہیں جیسے ہم سماپتی پر آ چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کا جو وچن ہمیں دکھلاتا ہے جو سکھا آج ہم وہ بہت اچھی طرح سے بتلاتا ہے پادری صاحب کی کس پرکار سے پرمیشور نے پربو ایشو مسیح کے دورا ہمیں بچایا ہے اگر ہم یہاں کے کتاب میں دیکھتے ہیں پانچ اور ٹوئنڈی فو میں یہاں ایشو مسیح کہتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جو میرا وچن سن سن کر میرے بیجنے والے پر وشواس کرتے ہیں انت جیون اس کا ہے اور اس پر ڈنڈ کی آگیا نہیں ہوتی پرنتو ہاں مرتیو سے پار ہو کر جیون میں پرویش کر چکے ہیں یہی ہے نئے سیری سے جنم لینا یا یہی ہے جو ہم لوگ سکھلا رہے تھے کہ ایشو مسیح میں نیا سرشتی کی رسنا تو جب ہم ایشو مسیح کو اپناتے ہیں پادری صاحب ہم مرتیو سے نکل کر جیون میں پرویش کرتے ہیں انت جیون جو صدا کال کا جیون یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیون تو جی رہے ہیں انت کال کا جیون کا جیسے میں نے شروعات میں کہا جو مرتیو اور جیون کے ویشے میں یا ہے کہ آتمک مرتیو جو ہم جیویت تو رہیں گے لیکن آتمک مرتیو رہے گا یعنی کہ ہمارا جو اسطان ہو گیا تھا وہ نہ رکھ ہو گیا تھا اور آتمک جیویت ہونا انت جیون پر آپ کرنا وہ کی ہم سریر تو چھوڑ دیں گے لیکن ہمارا آتما جو جیویت رہے گا وہ پرویشو مسیح کے ساتھ میں رہے گا سورگ میں وہ انت جیون ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اسی لیے یدی کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئے سریشتی ہو گیا وہی ہمیں بتلاتا کہ یدی ہم مسیح میں ہے یدی ہم مسیح میں ہو جاتے ہیں تو وہ ہم نئے سریشتی سے رچنا کیا گیا ہے اسی لیے یدی کوئی مسیح میں ہونے سے ہم نئے سریشتی ہوتے ہیں اگر ہم مسیح میں نہیں ہم پرانی طرح سے جیون کو بتاتے ہیں کہتا ہے پرانتو بیتی باتیں گئی بیدھ گئی سب باتیں اور دیکھو سب باتیں نہیں ہو گئی ہیں یعنی کہ جو پرانی باتیں تھے وہ بیدھ گئی پرانی منوشتہ وہ بیدھ گئی کب جب ہم عیسو مسیح کو اپناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرابی عیسو مسیح کو پرمیشور نے اگر ہم 21 میں بھی پڑھتا اس میں تو فائب 21 میں کہتا ہے کہ پرمیشور پرابی عیسو مسیح جو پاپ نہیں کیا تھا لیکن ہمارے پاپوں کو اس کے اوپر ڈالا کہ اس کے دوارہ ہم دارمکتہ کو پائے پرابی عیسو مسیح کے دوارہ ہم نئے سرستی بن سکے پرابی عیسو مسیح کے دوارہ ہم نئے ویکتی بن سکے پرابی عیسو مسیح کے دوارہ ہم جیون پرابت کر سکے اور انانت جیون پرابت کر سکے تو یہی ہے پیارے لوگ جیسے ہم سبافتی پر آگے یہی ہے پیارے لوگ کہ جو دو رچنائے کے بارے میں باتیں کیا ہم پہلا جو آدم تھا اس کے دوارہ ہمارا جنم ہوا اور آدم پاپ کیا اسی لیے ہم جب جنم لیا یا کوئی بھی منوش جنم لیتا ہے وہ پاپی کے دوارہ لیکن جو اسی مسیح کو اپناتے ہیں جو دوسرے آدم ہیں اس کے دوارہ جب ہم اپناتے ہیں اس کے دوارہ جب جنم ہوتا ہے ہم نئی سریشتی سے جنم ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آج ہم جیوی تھے تو کس جگہ پر آج ہمیں آج ہمیں یہ بہت ہی خوشی ہے لیے اگر ہم جانے جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے بھی کئی بار کہا ہے کہ جو بائی بہل ہے یا پویتر ساست ہم کہتے ہیں اسے پڑھنا کتنا ضروری اور جو ہر ایک سبد اس میں ہے اس کو پالن کرنا کتنا ضروری اور ہمیں اس کے وسے میں جاننا بھی بہت ضروری اگر ہم نہ سمجھیں اسے تو ہم ساید کسی اور سے پوچھ سکتے ہیں یا دوبارہ اس میں جا سکتے ہیں تب ہی ہم جانے ہیں کہ جانیں گے کہ پرمیشور کی دو سریشتیاں ہیں دو رشنائیں ہیں وہ کیا ہے اور کس کے لیے پاس ہے ایمین تو ہم پراتنہ کے دورہ یہ سامپ کریں سرگ پتا ہم دنواد دیتے ہیں آپ کے گیان کے لیے جو اپنے آتما سے ہمیں بھرا ہے اور ہم گیان کو پرابت کرتے ہیں اور آپ کے وچن کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ وچن ہمیں آپ کو بھارے میں آپ کے گیان کے بھارے میں اور جیسے ہم نے سکھا دو سریشتی کے آج ہم خوشیالی مناتے ہیں کہ ہم دوسرے سریشتی کے لوگ ہیں جو نئے سیری سے جنم لیا کیونکہ درمساز کہتا ہے کہ پرانے باتیں بیٹھ گئی آپ سب نیا ہو گیا ہے ہم نئے لوگ ہیں پرمیشور اور یہ بردان یہ جو ہمیں آپ نے جو اپنے انگرہ کے دورہ ہمیں بنایا ہے ایشو مسی میں تو دھنیواد دیتے ہیں اور ایشو مسی کے نام سے یہ پراتنا کو بھی چاہتے ہیں آمین آپ نے پرمیشور مسی کا وچن سنا ہے اور پرمیشور مسی یہ بھی کہتا ہے کہ مارگ ست جیون میں ہوں بینہ میرے دوارہ آپ پتہ کے پاس نہیں جا سکتے ہو یا پتہ سے مل نہیں سکتے ہو تو پرمیشور مسی کو اپنے جیون میں آپ گرہن کرنا چاہتے ہو اس کو اپنے جیون میں لینا چاہتے ہو تاکہ آپ ادھار پا سکتے ہو کیونکہ یہ بھی کہتا ہے بچن کہ جب آپ اپنے مک سے کہتے ہو کہ پرمیشور نے پرمیشور مسی کو جلایا ہے اور اپنے ہردے میں ان باتوں کو وشواس کرتے ہو تو آپ ادھار کو پاتے ہو تو اگر آپ اپنے جیون کو پرمیشور مسی کے دینا چاہتے ہو اور پرمیشور مسی کو اپنے جیون میں لینا چاہتے ہو تو میرے بعد میں اس پراتنا کو آپ کیجئے کہیے سورگ پتا میں وشواس کرتا ہوں ایشو مسی پربو ہے جو کروش پر اپنا پران دے دیا اور پتا آپ نے تیسرے دن بعد اسے پھر سے جلایا ہے مجھے پاپ سے چما کرنے کے لیے پربو ییشو مسی میں آپ کو اپنا جیون کا پربو بناتا ہوں آج سے میں آپ کے مارگ میں چلوں گا آج سے میں آپ کے سوا کروں گا میں پراتنا کرتا ہوں کہ مجھے پویتر آتما سے بھر دیجئے جو میرے جیون کے ہر ایک دین کو آپ کے مارگ میں چلائے گا ایشو مسی کے نام سے میں یہ پراتنا کرتا ہوں آمین اگر آپ نے اس پراتنا کو کیا ہے پہلی بار تو ضرور آپ ہمیں سمپر کیجئے تاکہ ہم آپ کو بچن جیون میں آگے بڑھنے کے لیے سکلا سکے اور آپ کو ہم دنواد دینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ میں سامل ہونے کے لیے آج اور اگلے ملنے تک یہ یاد رکھنا کہ سورگ پیتا جو وشواس یوگ ہے وہ آپ سے پریم رکھتا ہے پربو ییشو مسی بھی جو وشواس یوگ ہے وہ آپ سے پریم رکھتا ہے یہاں جیشی علم میں ہم لوگ آپ سے پریم رکھتے ہیں آپ کے لیے پراتنا کرتے ہیں اور ایشو مسیحی پربو ہے بے بے لیے پیتا ہے چاہتے ہیں اللہ علیہ وسلم